نمسکر دوستوں میں دامدر سرما امریت کرپا یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج اپن سرچہ کریں گے جون دوزار تئیس کے کرنٹ افیر کی بات کریں گے دوستوں اس کلاس میں بات کریں گے جو کھان قویسٹ دوزار تئیس ہے اس کی بات کریں گے یوروپی نیمن پروشکار دوزار تئیس کیسے دیا گیا اس کی اپن سرچہ کریں گے اور کنیڈا پیرا بیڈی میٹر انٹرنیشنل ٹرنیمنٹ میں کرشنا ناغر نے کونسا پدک جیتا اس کی اپن بات کریں گے نرپت سنگھ سانکلا پروشکار دوزار تئیس کیسے دیا گیا یا وشو سرنار تھی دیوس کب منائے جاتا ہے جی ٹوونٹی سرم سنگائی سکر سمیلن کہاں پر ہوا ہے ہوگا بال سہیتی پروشکار دوزار تئیس کیسے دیا گیا یا راستان لیڈرسیپ آورڈ کیسے دیا گیا ان تمام ساری کشنوں کی پر بات کریں گے ایک ایک پرسن اپورٹنٹ ہے دوستو آنے والی اگزام کے لیے دھیان دینا ساتھ ساتھ میں لکھتی جانا ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا شروع کرتے ہیں پہلا کشنہ راجستان کی کس جلے میں دیش کی پہلی انٹیگریٹیڈ پبلک ہیلتھ لیب کی شروعات ہوئی ہے انٹیگریٹیڈ پبلک ہیلتھ لیب کی شروعات کہاں ہوئی ہے دودو جپور میں کوٹا بالوترا یا کوٹ پتلی جپور کوٹ پتلی جپور میں اس کی سبارم مکھے منتری اصو گیلوت نے کیا ہے دوستوں کس نے کیا ہے مکھے منتری اصو گیلوت نے دیش کی پہلی انٹیگریٹیڈ پبلک ہیلتھ لیب کی شروعات کی ہے کہاں پر جپور میں ہے اچھا مکہ منتری نے یہ گوشنا کی کہ دیس میں راجستان میں یا رجے میں دس انٹیگریٹیڈ پبلک ہیلتھ لیو بنائی جائے گی مطلب آدمی کی تقنیق سے آدھارت جو لیو بنے گی نا وہ راجستان میں رجے میں کتنی بنائی جائے گی دس بنائی جائے گی اور پہلی کہاں بنائی گئی ہے کوٹ پتلی جیپور میں بنائی گئی ہے آدھارت تقنیقی سے لینس یہ انٹیگریٹیڈ پبلک ہیلتھ لیو ہے تو اس میں ساری سویدہیں دی جائے گی دوستوں تو یاد رکھنا پہلی کوٹ پتلی جیپور میں بنائی کتنی جائے گی دس بنائی جائے گی سمجھے اگر نہیں سمجھے ایک ایک بات آپ لکھتے جانا ایک ایک پرسن آپ کو ملے گا دو دو راجستان کا اس کو نیا جیلیہ بنائی جائے گا دوستوں کوٹا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کوٹا سے لوکس واساسد ہے اوم بڑھلا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتا دوستو اوم بڑھلا کہاں سے لوکس واساسد ہے کوٹا سے لوکس واساسد ہے ورطمان میں لوکس واساسد ہے بالوترہ بارڈ میر کو بھی نیا جیلہ گسید کیا لونی ندی کے پیٹے سے نیچے بسا ہوا چھتر ہے اور کوٹ پتلی جیپور کا چھتر ہے جہاں پر پہلا انٹیگریٹڈ پبلک ہیلتھ لیپ پہ شروعات کی گئی ہے دوسرا کیسے راج سرکار دوارہ سورن رجت کلا وکاس بورڈ کا گھٹن کیا گیا اس کا مکشہ لے کہاں پر ہے سورن رجت ابھی راجستان سرکار میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں دیکھ لینا نئے نئے وکاس بورڈ کا گھٹن کیا جا رہا ہے اور اس بورڈ میں ابھی نیا بورڈ بنایا ہے پہلے بنایا تھا ویر تیزا جی کلیان بورڈ بنایا تھا اس سے پہلے نانک دیو کلیان بورڈ بنایا تھا مطلب بہت سارے بورڈ بنا دیا ہیں وپرو کلیا وپرو سنگ بنا دیا ہیں مطلب الگ الگ سمدائیوں کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ اس بورڈوں سے ہوگا کچھ نہیں لیکن سمدائیوں کے الگ الگ جاتی کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے رج سرکار نے یہ بورڈ بنا رہی ہے ان بورڈوں سے ہے کچھ نہیں کسانوں کے لئے کسان بوڑکا گھن کر دیا لیکن آنا جانے اس میں ہے کچھ نہیں سون رضیت کلا وکاس بوڑکا گھن کیا گیا ہے اس کا مکہلے کہاں پر ہے جب پور میں ہوگا اچھے اس میں صدت سے کتنے ہوں گے اس میں ادھیکس اپاد ایکس پلس پانچ گیر سرکاری صدت سے ہوں گے مطلب ٹوٹل اس میں کتنے صدت سے ہوں گے سات صدت سے ہوں گے یہ سون رضیت کلا اور وکاس بوڑکا گھن کیا گیا اس میں صدت سے سات ہوں گے ایک ادھیکس ہوگا ایک اپاد ایکس ہوگا اور پانچ گیر سرکاری صدت سے ہوں گے اتنی بات اس میں آپ یاد رکھنا دیکھو دوستو اس پرسن کو یوں سمجھنا ہے پہلی تو آپ کو یہ پوچھ لے گا ستر ویں سوکھیل پرتیوگیتہ کہاں پر ہوئی کتنے ہی ہے اور اس میں پرت tenants پر کون جسز جلہ رہا اس کے بارے میں آپ کو پوچھے نا تو آپ بتا دیونا دوستم اس پرتیوگیتہ میں جب پور جلہ پرتشمتان پر رہا تم کون سا جلہ پرتشمتان پر رہا جب پور پرتشمتان پر رہا تھا اس کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا اگلا کیشن کیا ہوگا دیکھئے اگلا کیشن راجستان کا نیتی آیوگ دوارہ ایک ماتر اکانکسی جلہ کونسا ہے جہاں نابوڑ دوارہ جلہ وکاس پربندن کاریلے کا ادھ گاتن کیا گیا ہے یہ پرسن آنے والی پریکشہ میں دوستو چھپے گا اس کو پڑھنا دھیان دینا اس پرتیو گیتا کے بارے میں کیا لکھا اکانکسی جلہ کاری کرم سنٹر سرکار کی ایک یوزنہ ہے اکانکسی جلہ کاری کرم اس آکانکسی جلہ کاری کرم کی انترگتی ہے نابوڑ کے دورہ جلہ وکاس پربندن کاریالے کا ادھ گاتن کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے راجستان کے نیتی آیوگ کے دوارہ یہ بارے میں پرسن پوچھے نا تو دوستو بتا دینا اس میں اس کا جسل میر میں کیا گیا ہے کہاں کیا گیا ہے جسل میرے میں کیا گیا ہے آکانکسی جیلہ کاری اکرم کے بارے میں بات کریں دیکھو آکانکسی جیلہ کاری اکرم یہ بہت تکڑی یوزنہ ہے دوستوں آنے والی اگزام کے اندر کا چھپے گا پرسند دیکھ لینا یہ نیتی آیوک کے دوارہ دوہجار اٹھارہ میں چلایا گیا تھا کب چلایا گیا تھا دوہجار اٹھارہ میں شروع کیا تھا اس کو پہلے تو آپ کو یہی پوچھ لے گا آکانکسی جیلہ کاری اکرم شروع کب کیا گیا تھا دوہجار اٹھارہ میں شروع کیا کس کے دوارہ نیتی آیوک کے دوارہ یہ کاری اکرم شروع کیا گیا تھا اس کاری اکرم میں آپ کو پوچھے گا کیا اس میں کون کون سے جیلے سامل کرے گا یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے اس میں جیسل میر کرولی دولپور سیروہی اور بارہ یہ جلے ان کو سامل کیا ہے مطلب پرکشا کیا پوچھے کی آکانکسی جلہ کاریکرم میں رازستان کا کون سا جلہ سامل نہیں ہے یا کون سا جلہ ہے یہ جلے آپ کو پانچ جلے سامل ہیں جیسلمیر کرولی دولپور سیروہی بارہ یہ پانچ جلے اس کاریکرم کے اندر کے سامل ہیں ان جلوں کا وکاس کرنے کے لیے ان جلوں کی چکت سیاہ و سواستے کو صدار کرنے کے لیے یہ آکانکسی جلہ کاریکرم چل رہا ہے آکانکسی جلہ کاریکرم ان پانچ جلوں میں چلائے جا رہا ہے اور نابوڑ کے دورہ اسی کاریکرم کے اندر جلہ وکاس پربندن کاریکرم کا ادھگٹن کیا کہاں پر کیا جیسلمیر میں کیا ہے دوستو تو آپ کو یہ پرسند پوچھ سکتا ہے دوستو آنے والی اگزام کے اندر آکانکسی جلہ کاریکرم جلوں کے وکاس کے لیے جلوں کے ہر چیز پر دھیان رکھنے کے لیے جلوں کی ہر گتیویدی پر ہر وکاس کا نگرانی کرنے کے لیے آکانکسی جلہ کاریکرم چلائے گیا ہے اور اس میں ہی نابوڑ کے دورہ جیسلمیر میں جلہ وکاس پر بندن کاریکرم کا ادھگٹن کیا ہے اگلا کیوشن دیکھیں دوستو سوسنا پردکی ویواغ دارہ دو سو کروڑ کی لاغت سے راج کا تیسرا انویشن ہب کس جلے میں بنائے جائے گا بہت گجب کا کیوشن ہے انویشن ہب راجیو گاندی انویشن ہب کے نام سے بولا جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پرسند پوچھتا ہے کہاں پر بنائے جائے گا بتا سکتے ہو کہاں پر بنائے جائے گا تیسرا انویشن ہب دوستو کوٹہ میں بنائے جائے گا کہاں بنائے جائے گا کوٹہ میں بنائے جائے گا دیکھو اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاتا ہوں بجٹ دو ہزار بائیس تیس تھا بجٹ کون سا تھا دو ہزار بائیس تیس میں مکھے منتری نے راجستان کے کوٹہ جیپور اور جوڈپور میں ویدار تھیوں کہ بچوں کو عدنک سکشہ دینے کے لیے راجیو گاندی راجیو گاندی انویشن ہب بنانے کی گوثنا کی تھی بجٹ کے اندر کرتے ہیں گوثنا کی تھی اب جیپور اور جوڈپور میں تو بنا دیئے تیسرا جو انویشن ہب بنائے جا رہا ہے وہ کوٹہ میں بنائے جا رہا ہے پرکشہ کیا پوچھے گی راجیو گاندی انویشن ہب کہاں پر ہے کوٹہ جیپور جوڈپور میں ہے یہ ویدار تھیوں کے لیے یہ مطلب ایک صحیح لاغت سے صحیح سکشہ دینے کے لیے یہ بنائے گیا یہ چھس سو کروڑ کی لاغت سے بنا مطلب دو سو تیسرا یہ بنائے کل اس تینوں کے انترکت کتے کروڑ ہے کل چھس سو کروڑ روپے کی لاغت ہے کی لاغت ہے تینوں کے انترکت کوٹہ جیپور اور جوڈپور میں تینوں میں چھس سو کروڑ کی لاغت سے بنے ایک کی بوچھے تو بتانا دو سو کروڑ ہے اور تینوں کے بوچھے چھس سو کروڑ ہے راجیو گاندی انویشن ہب کا نیرمان کیا گیا ہے تو پوچھے تو آپ بتا دینا دوستوں سمجھے کہ نہیں سمجھے اگلا کیوشن ہے ایسیا ایچارڈی کونگریس نے کس لائف ٹائم اچھیمنٹ کسے لائف ٹائم اچھیمنٹ اور سے سمانیت کیا راجہ راج بنسل روما دیوی کرتی بھارتی پون اروڑا اس کا اتروں کا دوستو پون اروڑا پون اروڑا کا نام بتاؤں کس لئے پرشید ہے دیکھو یہ راجستان آوازن منڈل کیسا منڈل ہے آوازن منڈل کے ادھیکس ہیں پون اروڑا اور راجستان آوازن منڈل کو ابھی دو تین پرشکار ملے ہیں تو یہ پرشکار لینے کے لئے گیا کون پون اروڑا پون اروڑا نے کئی اچھے کام کیا راجستان آوازن منڈل میں ایک تو سیٹی پارک کا نیرمان کیا ایک ترنگا جنڈا لگایا ہے جیپور کے اندرگتے تو اس لئے کئی چیزیں کام کیے تو اس کے لئے اس کو پرشکار ملا راجستان آوازن منڈل کو راجستان آوازن منڈل کی ستاپنا کب ہوئی چوئیس جنوری کتی جنوری چوئیس جنوری گنی سو ستر کو راجستان آوازن منڈل کی ستاپنا ہوتی ہے اور اس کے دیکس ہیں پون اروڑا جس کو اے ایس یا ایچارڈی کونگریس نے لائف ٹائم اچیمنٹ آوڑڈ سے سمانیت کیا ہے اچھا روما دیوی کی بات آئے نا راجیوی کا کی بران امیسٹر ہے کس کی ہے راجیوی کا کی بران امیسٹر روما دیوی یہ کرتی بارتی یہ بال سرکشن کے لیے کام کرتی ہے بال ادھیکاروں کے سرکشن کے لیے کام کرتی ہے جود پور کے اس کو بھی یونوں کے دوارہ بھی پروسکار مل چکے ہیں ڈوکٹر کرتی بارتی کو بھی کئی پروسکار مل چکے ہیں اس کا نام آئے تو بتانا یہ بال چھوٹے بچوں کے لیے ان کے ادھیکاروں کے رکشہ کے لیے کام کرتی ہے اور پون اروڑا کے بات میں نے آپ کو بتائی دی بوکس دیا تھا اس کے واسطہ کار کون ہیں دیکھیں دوستوں ابھی اکیس جون کو پردان منتری نے اپنا یوگ دیوس منایا تھا یوگ دیوس کے نیورک میں منایا تھا نیورک کے یونوں کے ایڈکوارٹر میں منایا تھا اور پھر امریکہ کے ہی راشت پتی نے اسے راج کیے سمان کے ساتھ میں وائٹ آوس میں ریڈ کارپٹ بھی سہی تھی پردان منتری نیند موڈی کے لیے مطلب پہلی بار امریکہ کے راشت پتی نے راج کیے ایک کار اکرم کیا تھا بھارت پہلی بار کیا تھا اور پردان منتری نیندر موڈی جی نے بھی جو بائیڈن کو ایک بوکس دیا ایک لکڑی کا بناوا بوکس دیا اس کا واسطہ کار کون ہے دیکھو راج بنسل موہیت جانگیڑ لکس منویاز پون جانگیڑ بتا سکتے ہو کیا اس کے انترکت کس کون تھا اس کا واسطہ کار کون تھا دیکھو اس کا واسطہ کار تھا موہیت جانگیڑ کون تھا دوستوں موہیت جانگیڑ اس کا واسطہ کار تھا کہاں کے رہنے والے مہت جانگیڑ نے ہی آپ یوں یاد رکھ لینا جاپان کے پردان منتری کیسے منتری ہیں بھئی جاپان کے پردان منتری جو فوسیا فوسیا کی بھارت یاطرہ پر پچھے آئے تھے بھارت یاطرہ پر پردان منتری نریندر موٹی نے ان کو بھی تو گفت دیا تھا نریندر موٹی نے ان کو جو فوسیا کو بھی تو گفت دیا تھا نا اب کونسا گفت دیا تھا وہ بھی یاد رکھنا اس کو چندن کی ایک لقڑی دی تھی کس کی لقڑی دی تھی چندن کی لقڑی گفت دی تھی چندن کی لقڑی اور اس چندن کی جو لکڑی دی تھی نا اسی لکڑی کا واسطکار بھی یہی تھا مہیت جانگیڑ بھی یہ تھا سمجھے کہ نہیں سمجھے اور جو بائیڈن کو بھی چندن کی لکڑی دی اس کا بھی واسطکار کون ہے مہیت جانگیڑ ہے اس کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا دوستوں سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ دی پوچھے جاپان کے پردانمدری کون ہے فوس یا کس شندو ہے فوس یا کس شندو تو پوچھے تو بتا دینا دونوں کا جو واسطکار تھا نا وہ مہت جائیں گے راجستان کے جب پر کرنے والا ہے راجستان کی کس سہستان کو راجستان لیڈرشیپ آورڈ دوہزار تیری سے سمانت کیا ابھی میں نے بتایا تھا نا راجستان آواسن منڈل یہ راجستان آواسن منڈل کو دیا گیا اسی کاریوں کے لیے دیا گیا سیٹی پارک کے لیے اور انہوں نے کئی اچھے چھے کام کیا نا تو اس لیے راجستان آواسن منڈل کو راجستان لیڈرشیپ آورڈ دوزار تیری سے سمانت کیا گیا آنے والی پرکشہ میں چھپے گا دوستو یہ پرسن بہت ایپورٹن کی اس نے آئے گا اگزام کے اندر جرور پوچھے گا اس پرسن کو اس کی ستاپنا بھی میں نے بتا دی اس کا دیکس پاؤن اروڈا ہے راستان آوازن مندل کا اس کے بارے پوچھے تو بتا دینا اگلا ہے ویسوہ کی سب سے انچی پنچ مکھی بالا جی کی پرتیمہ کا ناورن کہاں کیا گیا ہے دنیا کی سب سے انچی پنچ مکھی بالا جی کی مرتی کا ناورن کہاں کیا گیا اس کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا دیکھو یہ سیشوی گام ہے ادھے پور کونسا گام ہے سیشوی گام ادھے پور میں کیا گیا کتنا فٹ انچی ہے ایک سو اکاون فٹ انچی ہے اور دنیا کی سب سے انچی پرتیمہ ہے اس سے پہلے کی میں نے بات بتائی تھی ناد دوارہ ناد دوارہ میں ویسوہ سوروپم ہے بھگوان شیو کی تین سو گنے تر فٹ انچی ہے ناد دوارہ کے انترگتہ بھگوان شیو کی جس کو ویسوہ سوروپم کے نام سے بولا جاتا ہے اور سیشوی گام ادھے پور میں بھگوان بالا جی مراج کی پنچ مکھی پرتیمہ ہے دنیا کی سب سے انچی پرتیمہ ایک سو اکاون فٹ انچی ہے بالا جی کی انچی ہے بھگوان شیو کی یہاں پر ناد دوارہ کے انترگتہ ہے اگلا کہانی سنگرہ من کے سبرنگ کے لئے نرپت سنگھ سانکھلا پرسکار دوہجار تیز کسے پردان کیا گیا اب بتاؤ نرپت سنگھ سانکھلا پرسکار کسے پردان کیا گیا یہ دی پوچھے نا تو بتا دینا یہ راجندر مہن سرما کو دیا گیا کسے دیا گیا بھئی راجندر مہن سرما کو نرپت سنگھ سانکھلا پرسکار دیا گیا کس کے لئے من کے سنگ سب رنگ کہانی سنگرہ کے لئے دیا گیا کس کو راجندر مہن سرما کو دیا گیا یادی پوچھے تو بتا دینا دیکھو اس میں اپسن دیکھو ڈوکٹر مادو ہنڈا مادو ہڈا کو بتیس وان بیاری پروشکار مل چکا یہ ساتھ ساتھ ملکتی جانا دوستوں یہ پرسن اتنی بار اگزام میں آ گیا بتیس وان بیاری پروشکار کس کو ملا تھا مادو ہنڈا کو ملا تھا آچھا کمل رنگا اس کو کندریے سائد تے راجستانی پروشکار مل چکا ہے تو ان کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا اور راجندر مہن سرما کے بارے میں بتا دینا ان کو نرپا سنگھ سانکلا پروشکار ملا ہے اگلا کیسے نے چکت سے ویواغ نے گروتی مہیلہ اور سیسوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کون سا موبائل ایپ لونس کیا ہے راجستان کے چکت سے اسواستی ویواغ نے گروتی مہیلہوں اور سیسوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک نیا موبائل ایپ لونس کیا ٹی ٹی ایس ہے یہ موبائل اپ ہے ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے کیونکہ راجستان نے بھارت میں بھی گروتی مہیلہ جب بچے کو زرم دیتی ہے اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے سی سو کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سرکشہ دینے کے لیے راج سرکار نے پی سی ٹی ایسی ایس نام کا ایک موبائل اپ لانچ کیا ہے اگلہ ہے فورٹ و راجستان ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ دارہ پانس سے سات جولائی دوزار تیس کو انڈو افریقہ ٹریڈ ایکسپو کا ایزن کہا کیا گیا دیکھو دوستو اس کا ایکسپو کا ایزن کیا گیا نیروبی کینیا میں کیا گیا اور کینیا دکشنی افریقہ مہدیب کا دیش ہے کونسی افریقہ کا ہے یاد یوں رکھ لینا افریقہ مہدیب کے اندرگت کینیا دیش پڑتا ہے اور اس کی راج دانیہ نیروبی وہاں پر یہ انڈو افریقہ ٹریڈ ایکسپو کا ایزن کیا گیا اگلا ہے راج پال کل راج مصر دوارہ پرمویر چکر ویجیتہ میزر شیطان سنگھ کی پرتیمہ کا انعورن کاؤن کیا ہے دیکھو میزر شیطان سنگھ نام آئی تو بتا دینا اس کی پرتیمہ کا انعورن کیا ہے شیروی میں کیا ہے دوستوں یہ شیطان سنگھ ہے کہاں کے یہ جودپور کے رنے والے ہیں کہاں کے رنے والے ہیں جودپور کے گاؤں ہیں وہاں کے رنے والے تھے اور ان کو پرمویر چکر ویجیتہ ایک 1962 کی لڑائی میں سعید ہوئے تھے بارت آئینہ کی لڑائی کے اندرگت اور انہی شیطان سنگھ کے نام پر رہنا یاد رکھ لینا چوئیس جنوری دو ہزار تیئیس کو پردان منتری نریندر مودی نے پردان منتری نے اندوان نکو بار میں کون جے نکو بار میں اندوان نکو بار میں دیپ کا نام چینج کیا تھا 21 دیپوں کا نام بجلا تھا ان میں بھی میجر شیطان سنگھ کا نام تھا میجر پیرو شنگ کا نام تھا میجر جوگندر شنگ کا نام تھا میجر جوگندر شنگ یادو کا نام تھا کیپٹن وکرم بطرہ کا نام تھا ایسے 21 معنو بھاؤ تھے 21 سعی تھے جن کا نام اند من نکو بار میں دیپوں کا نام چینج کر دیا تھا پردان منتری نے چوئیس جنوری کو پراکرم دیوز آتا دوستو عویس ورق پراکرم دیوز کب منائے جاتا ہے چوہی جنوری کو منائے جاتا اس دن پراکم دیوس پر پردار منطری نے انمان نکوار میں اکیس دیپوں کا نام بدلہ تھا یہ بھی پریکش ہمیں پر سنا گیا جنوری کے کرنٹ افیر میں دیکھ لینا میں نے آپ کو کرا بھی دیا دوبارہ بھی پوچھئے تو دوبارہ بھی بتا دینا ان کے بارے سمجھے اگر نہیں سمجھے اگلا کیسے نہیں رازستان میں نیرو گیز لائن کی ٹرین کان شروع کی جا رہی ہے ورطمان میں نیرو گیز لائن کان شروع کی جا رہی ہے دیکھو یہ خاملی گاڑ سے فلودہ کے بیچ میں خاملی گاڑ رات سمند میں فلودہ ادھے پور میں دوستو یہاں پر نیرو گیز ٹرین کی شروعات کی جا رہی ہے یہ دیس کی ساتویں ہوگی دیس کی کونسی ہوگی ساتویں ہوگی اور رازستان کی رجے کی پہلی ہوگی رجے کی کیسی ہوگی پہلی نیرو گیز ٹرین ہوگی کیوں چلائی جا رہی ہے کارنوی سمنہ پریٹکوں کو بڑھاوہ کرنے کے لیے پریٹکوں کو آکرشت کرنے کے لیے پریٹکوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے یہ ٹرین چلائی جا رہی ہے یدی ان میں پوچھے تو بتا دینا خاملی گاڑ سے فلودہ کے بیچ میں نیرو گیز لائن کی ٹرین چلائی جا رہی ہے پہلے دولپور میں چلتی تھی دولپور کے مہاراجہ نے آگرہ سے دولپور کے بیچ میں چلائی تھی لیکن اب نیرو گیز ٹرین خاملی گاڑ راج سمند میں فلودہ ادھے پور میں وہاں پر پریٹکوں کو آکرشت کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے راجستانی سائیت ایک آدمی کا بال سائیت پرسکار دوزار تئیس کسے دینے کی گوشنا کی ہے دیکھو دوستوں کیرن بادل کو دی ہے کس کو کیرن بادل کو گوشنا کی ہے دیکھو کیرن بادل کو کون سا پرسکار بال سائیت پرسکار دوزار تئیس دینے کی گوشنا کی ہے کیرن بادل کون ہے اس کا یہ کہانی ہے دوستوں کیرن بادل کی کہانی سنگ رہے ہیں دیکھو کون چی ہے تابراری کہانی اس کے کارن اس کو دیا ہے اس کے کارن تابراری کہانی کے کارن اس کو بال سائیت پرسکار دوزار تئیس دینے کی گوشنا کی ہے کتنے روپے دی جائیں گے اس کو پچاس جار روپے نگد کتنے جار روپے پچاس جار نگد وہاں پرسستی پتر دیا جائے گا اس کے اندر گت پوچھے تو یہ بتا دینا کتنے روپے دیا جاتے ہیں اس میں بال سائیت پرسکار میں پچاس جار نگد دیا جاتے ہیں اور پرسستی پتر دیا جاتے ہیں پوچھے تو آپ بتا دینا دوستوں اگلا کیوشن دیکھو یوہ کھیل و کوسل وکاس مندری اسوک چاندرہ نے کس ٹائگر ریجروہ میں جنگل سپاری کا سوارم کیا ٹائگر ریجروہ کی بات آئے نا راجستان کا پہلا ٹائگر ریجروہ تو رن تھمبور ایک اپریل گنی سو تیتر میں یہاں پر شروع کر لی تھی دوسرا سریش کا یہاں گنی سو اٹھتر میں شروع کی گئی تھی اور تیسرا مکندرہ ہل سے یہاں دو ازار چودہ کے اندر شروع کی گئی تھی چوتھی ہے رامگڑ وشداری یہ بندی میں یہاں پر ابھی شروعی ہے دوزار بائیس میں شروعی ہیں تو اس کا اٹھتر بھی رامگڑ وشداری ہے جہاں پر جنگل میں ٹائگر سپاری شروع کی ہے اور یہ راجستان کی دوسری ٹائگر سپاری تیسری ٹائگر سپاری ہوگی کونی ہوگی دوستوں تیسری ٹائگر سپاری ہوگی یہ یاد رکھنا پہلی کھاں پر ہے جہاں پر پہلی ٹائگر پریوزنہ پہلی یہاں پر ہے ٹائگر سپری دوسری سریشکہ میں ہے اور تیسری رامگڑ بھی صداری میں شروع کی جا رہی ہے پوچھے تو بتا دینا ٹائگروں کے لیے پریٹکوں کا اکرشت کرنے کے لیے ٹائگر سپری شروع کی جا رہی ہے راجستان میں ابھی تک یہ چیار ٹائگر پریوزنہ ہے چیاروں کے میں نے آپ کو نام بتا دیئے بہت ساری بات میں نے کروا بھی دی پہلے بھی پرانے ویڈیو میں بھی اگلا کیسے دیکھنا کنناڈا پیرا بیڈمیٹن انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں راجستان کے کرشنہ ناغر نے کون سا پدک جیتا ہے کرشنہ ناغر کا نام آئے تو بتا دینا کرشنہ ناغر بیڈمیٹن کے کھلاڑی ہیں اور انہوں نے گولڈ میڈل پر اپت کیا کون سا میڈل پر اپت کیا گولڈ میڈل یہ پیرا بیڈمیٹن ہے تو یہ ان کی کیٹیگری کیا تھی ایس ایس سکس تھی کیٹیگری کا نام بھی پوچھے تو بتا دینا اس کی کیٹیگری ایس ایس سکس ہے اگلا حال ہی میں کون سا راجے دو دیوی سے جیٹ ونٹی سرم سنگائی سکر سمیلن کی میجبانی کرے گا بہت گجب کا کیوشنہ دوستو جیٹ ونٹی کی میجبانی سرم سنگتن کی میجبانی کرے گا نا وہ بیہار کرے گا کون سا راجے کرے گا بیہار کرے گا اگلا حال ہی میں کسے یوروپی نمند پروسکار دو ہزار تیری سے سمانت کیا گیا ارو دتی رائے کو سمانت کیا گیا یوروپی نمند پروسکار دو ہزار تیری سے کسے دیا گیا ارو دتی رائے کو دیا گیا اگلا کیوشنہ ہے حال ہی میں کون سا راجے ستمبر دو زار تیری سے دیش کے پہلے موٹو جی پی ایونٹ کی میجبانی کرے گا بہت گجب کا کیسے ہیں دوستوں موٹو جی بی جو ایونٹ ہے نا اس کی میجبانی کونسا راجی کرے گا دیکھو موٹو جی بی ایونٹ کی میجبانی کونسا راجی کر سکتا آپ کے حساب سے دیکھو یوپی کے مکہ منتری یوگی عدیتینات ہیں ایک دم کانون ویستہ بہت گجب کی ہے راجستان کی سب سے خراب حالت ہے کانون ویستہ کل ہی دو جو لوگوں کو بس میں روڈویز میں گولی مار دی تھی ایک اور بھی گولی مار دی تھی وہاں راجستان کی حالت خراب ہے لیکن یوپی کی ویستہ بہت اچھی ہے تو وہاں پر یوپی کے اندرگتی نا موٹو جی بی ایونٹ کی میجبانی کرے گا اگلا حالی میں بھارتی ہے سینہ نے کہاں بہو راشتری ہے بیاس خان کیویسٹ دو جار تیئیس میں بھاگ لیا یہ منگولیہ میں لیا دوستوں کام پر لیا منگولیہ دیش کے اندرگتی ہے اگلا کیسے حالی میں کس راجی نے سہکاریتہ نیتی دو جار تیئیس لگو کیا سہکاریتہ منتری کون ہے پہلے تو یاد رکھنا امیتس ہیں دوستوں کون ہے سہکاریتہ منتری امیتس ہیں جو گرہ منتری ہے نا وہی سہکاریتہ منتری ہیں اور سہکاریتہ نیتی لگو کرنے والا پہلا راجی بن گیا یہ احمد پردیس بنا ہے کون سا راجی نہیں لنچ کی احمد پردیس نے تو آج اتنے ساری کیسن کی جان کر لیے دوستوں بہت سارے کرنٹ افیر کی بات کر رہا ہوں میں ایک ایک پرسن آپ کو لے کے آ رہا ہوں ایک بھی پرسن چھوٹے گا نہیں سارا کرنٹ افیر راجستان اور انڈیا کے پنس درچہ کریں گے آج کے لیے کافی دھنیواد موسیقی